یہ ان کا مسئلہ ہے یہ جو بچی میرے ساتھ کھڑی ہیں یہ ان کی آنکھیں پلٹ جاتی ہیں اور کمرے سے غائب ہو جاتی ہیں واشوم جاتی ہیں تو وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں اور کھانے بہت زیادہ لگ گئی ہیں پندرہ بیس دن سے ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے اور دوسروں کو مارتی ہیں بہت زیادہ پیٹتی ہیں اور گالیاں دیتی ہیں اور ونڈو سے بھی نیچے گرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اب یہ مسجد میں موجود تھی تو ایسے باتیں کر رہی تھی اشاروں کے ساتھ اور کہہ رہی تھی ہاں ہاں تم یہاں نہیں آسکتے کیونکہ یہ پاک جگہ ہے نا تو ایسے بول رہی تھی تو ابھی جب لکشے میں آ رہے تھے تو یہ ایسے آنکھیں اس کی پلٹ گئی تھی اور صحیح نہیں ہو رہی تھی جیدھر آو جیدھر دکھو میری طرف کیا کہتی ہی در نہیں آسکتے پاک جگہ یہ کیوں کن کرتے اس کو اب نہیں کرنا تھا کہاں لے کر جاتے اس کو کہاں جاتے اس کو لے کر اس کے ساتھ کون ہے نماز پڑھتی ہو بھی بھی تو جب یہ غیب ہونا آپ نے اسی وقت اسی وقت آپ نے یہ آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے یہ ادھر ہی ہوتی ہے لیکن یہ غیب کر دیتے ہیں یعنی کہ مریض وہی ہوتا ہے تو یہ تو آپ کے لئے تو نئی بات ہوگی نا ہم نے تو ہمارے پاس تو کیس آئیں دولنوں کے دولن بنی ہوئی چیلیوں کے پاس بیٹھی ہوئی ہے دولن غیب آج تک نہیں ملی ایسے کیسز آتے ہیں اب آپ کے سامنے یہ کیس ہے نا اب اس کا بے اتنی علاج اسی وقت پڑھو گئے اسی وقت وہیں آپ موجود ہو جائے گی انشاءاللہ کا اور ان کو میں کہتا ہوں کہ یا باج نانا مستی نہ کریں پاک اللہ ہے ہم پاک اللہ کے مخلوق ہیں تم بھی اللہ کی مخلوق ہو مت تنکروا اس کو سنے نا اگر ایسا مسئلہ ہو تو پھر اس کو لے کر اوپن ڈی چلو بیٹھا جاؤ اللہ اسے اپنے زمان میں رکھ یہ بہت سارے کیس ہوتے ہیں ہوتا ہے نا گروہ میں موبائل رہتے رکھے ہیں نا آلی گیاب ہو گیا انجلے مانا لڑ لیتا ہے آپ نے کہیں یہ رکھا ہوا ہے تھوڑی دیرے یہ بھی بڑی بہن کو کہتی ہیں بڑی بہن کو بہت مارتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کل کو یہ تمہارے پاس بھی آئیں گے تمہیں بھی اٹھا کے لے جائیں گے بی بی وہ یہ نہیں کہتی وہ خبیص کہہ رہے ہیں وہ جو اس کے اندر ہے وہ اس کو میری بات سن رہا ہے وہ نا میں نے ان کو ورننگ دی یہ باقی اللہ تعالی خیر کرے گا اس کی بس اس کے لئے اس کو جو پوچھو میں نے جو کہا ہے تو یہ پتہ ہے میں نے کیا کہا ہے اس کی ماں کو پوچھو اس کو پوچھو اس کو پوچھو نا اسے اٹھو لنگ ہی ہوئی گی گل اس کو بی بی سورہ توبہ کی یہ میرے خیال آخری آیت ہے اسبی اللہ بیٹا اس کو لکھ دو اس کو لکھ دو یہ بھلے کی بات ہے اس کی بچی اللہ تعالیٰ نہ معاف فرمائے یہ بعض وقت مریض غیب ہوتا ہے میرے پاس ایک کئی واقعہ ہیں ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں ہم جہاں پہلے رہتے تھے وہاں پر ایک بچی تھی بچاری اللہ تعالیٰ اس کو اپنے زمان میں رکھے وہ اپنی چھت پہ جاتی تھی نعوذب اللہ اصیب تھا اس کو تو وہ اپنے کپڑے اتار دیتی اچھا ایک دم نہ وہ آپ گھر سے غیب ہوئی اب ماں بھائی ڈھونڈ رہے ہیں باپ اس کا نہیں تھا ماں باپ ڈھونڈ رہے ہیں تھوڑی دیل کے بعد فون آتا ہے ان کو لاہور راوی سے کہ جی یہ ایک بچی ہم نے دریاتھ سیکھنے نکالی ہے تو یہ ہوش میں آئی ہے تو اس نے نمبر دیا hahaha تو انہوں نے بھولا اس لڑکی کیyor انہوں نے بھولا ہوں کہ وہ آرہے تھے وہ وہ کشنیوں والے تھے کہتا ہم جا رہے تھے расп ایک دم ہم نے دیکھا پل میں سے کوئی چیز نہیں سے آئی ہے تو وہ ہم نے دیکھا تو یہ لڑکی تھی تو ہم نے اس کو نکال لیا اب یہ اوش تھی اب یہ اوش میں آئی ہے تو اس نے بتایا کہ میں پنڈی کی رہنے والی ہوں یہ چند ساتوں میں ہوا گھڑیوں میں ہوا تو وہ پھر انہوں نے فون کیا پھر وہاں سے ان کے والدین ان کو لینے کے لیے لاہور آئے پھر ایک بچی پڑھا کرتی تھی کجرہ والے میں قرآن کی آفدہ تھی وہ کجرہ والے اپنی چھات پہ جاتی تھی گیا گھڑ پڑی آ جاتی یہ بیٹا اصل پتہ کیا ہے یہ معاملات ہیں اور یہ صبح شام کے جو اذکار ہیں انہی چیزوں سے بچنے کے لیے ہیں انہی چیزوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زور دیا خود بھی پڑا امت کو بھی بتایا یہ صرف اذکار ہیں کہ جو تمہیں بچاتے ہیں ورنہ تم یہ ان چیزوں سے بچ نہیں سکتے ہم نے تو گانے سیکھے نا ٹپے سیکھے اب کل مجھے ادھر بچی کہتی جب میں بات میں جاتی ہوں اچھی بچی بھلی یہ دو سال کی جب بات میں جاتی ہوں تو پھر یہ مجھے نا یہ آنٹی ہیں مجھے مارتی ہیں یہ کرتی ہیں تو میں نے بولا بیٹا تمہیں ٹوائلٹ میں جانے کی دعا آتی تو کیوں بتایا یہ کیا کہا کیا معنی ہے طریقہ بتایا کہ پہلے الٹا پاؤں اندر ڈالو یہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتایا نا کرونا عمل اس پہ کیوں نہیں کرتے ہو کیوں نہیں سکھاتے ہو بچوں کو کٹون پکڑا پکڑا کہ انہوں نے کٹون بنا دیا تم نے ماں نے چگلییں کرنی ہوتی ہیں ساتھ موبائل دے دیتی ہے دوسرا منڈینو اے لے پھڑ کھیڑ وہ کٹون بھر کے پھر مانو تھڑے مارتا ہے کہ وہ کٹون جو یہ کرتا ہے وہ ظالم ہو کہ تمہیں مائے ہو تم یہاں ان کی تربیت کرو موبائلوں سے جان چھڑا دی تم اپنی اولاد کی پروش نہیں پار رہی دھر میں رہ کر اولاد دیر عربی پہ آگئی ہے اللہ ہمیں محفوظ کرے دعائیں سکھاؤ ان کو فجر کے وقت اٹھو ہم پر جادو ہو گیا ہم پر جادو ہو گیا جو بھی آتا ہے جادو خود پر خود ہو جاتا ہے بتاؤں کیسے ہوتا ہے آپ سمیں فرمایا جب صبح فجر کی ازان سے پہلے شیطان آتا ہے گدی کے پیچھے تین گرے لگا تھا ہے گرے لگانا جادو ہے کہ نہیں من شرن نفع سات فل او قد جو گرے لگا کر خونکیں مارتی ہیں میں اللہ کی پناہ میں ان سے آیا ہاں؟ تو یہ جب وہ گرے لگتی ہے جب وہ نماز کے لیے اٹھتا ہے تو پہلی گرے خود بخود کھل جاتی ہے جب وہ وضو گسل کرتا ہے اس کی دوسری گرے کھل جاتی ہے جب وہ نماز پڑ چکتا ہے تو اس کی گرے کھل جاتی ہے اگر نہیں جاگتا تو شیطان اس کے کان میں پشاب کر کے چلا جاتا ہے یہ محمد صلی اللہ نے فرمایا یہاں تو میں بیٹے کا پشاب برداشت نہ کروں تو کان کے اندر پشاب وہ کر جائے میں بے فکر ہوں یہ وہ بھی ماری ہیں جو لگتی ہیں ہمیں اس کے بچانے کے لیے بتایا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جادو کرتا ہے نا جو نہیں اٹھتا اس پر تو جادو روزانہ گرے پہ گرے لگ رہی ہے نا اٹھو نا سوئے رہے مریان دیا سوئے رہے سارا رات بیٹھ کے ورسائب پہ بیٹھا وہ کیا نام ہے وہ دوسرا کیا ہے فیس بک پہ اسلام علیکہ جس نے نماز دا ٹائم ہویا وہ پڑھنے کا ٹائم وہ سونے کا ٹائم جاگنا جب جاگنے کا ٹائم ہے اس وقت سونا تو پھر کیا ہوگا پھر کان میں شطان آئے گا جن آئے گا پشاب کرے گا اب میجی میں نوڈہر لگتا ہے دیکھو کپڑا پھاٹ گیا یہ ہے یہ سارا کچھ اللہ ہمیں بچائے یہ باتیں میں جو بتا رہا ہوں اللہ کا واسطہ ہے اس سے دور ہو